محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی روڑ لہور سے پاکستان سے کچھ دوست ویڈیو میں اکثر پوچھتے ہیں کہ ندیم بھائی اپنا برکشاب کا اڈریس بتائیں اب جبکہ یہ جو اڈریس ہے یہ کمپلیٹ اڈریس ہے ندیم برادر آٹو انجینرنگ میاں سنگھ برکی روڑ پاکستان یہ کمپلیٹ اڈریس ہے ہمارے تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے رکھیں ہے یہ مارسڈیز نے مارسڈیز نے مرسڈیز بنیر تینسعو بار پاکستان یے ہار ویسٹر میں بھی آیا ہے بس میں بھی آیا اور ٹرکڈ میں بھی آیا ہے یہ والا انجین کے انجینک کروکل کل conceptual بتا ہے یہاں مرحمی آیا ٹھوڈ ہارویسٹر کا اب اس میں مسئلہ آنے کی یہ جو ہنجن ہے یہ انجن ہے پرانے مادل کا اس میں جو کرنک شافٹ ہے وہ پرانے مادل کی ہوتی ہے چھوڑی والی اور جو نئے مادل کی کرنک شافٹ ہوتی ہے وہ دوری والی ہوتی ہے خوری والی جو کرنک شافٹ ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے جو چھوڑی والی کرنک شاخت کے تووں اب یہ دو کرنک کرنکیں تو تو جا منزل پار نہیں اب اک Pyre westernوزج پرام کرنکشابت اور یہاں پرانکشابت پہلید کرنکشابت کرنکشابت ust series ڈلیوں کو سونے آنیا недراستی کے مشاہرت ہے یہ دوسری والی کرینک شافٹ ہے اس میں لگی ہوئی ہے اگر اس انجن میں ہم یہ والی کرینک شافٹ ڈالیں گے یہ تو اس میں چھوڑی ہے اس میں چھوڑی جس کی وجہ سے یہ سیل کے درمیان سپیس آجے گا اگر کچھ دوست اگر اس انجن میں یہ والی کرینک ڈالیں گے تو کیا ہوگا اس کی سیل ٹھیک نہیں رکھے گی یہ تیل مین سیل میں سے تیل بھی کرے گا لہٰذا اگر ہم نے یہ چونکہ یہ والی کرینک شافٹ مارکٹ میں آویلیبل نہیں ہے جو آویلیبل ہے وہ ٹرکی کی کرینک آویلیبل ہے ٹرکی کی کرینک شافٹ کاسٹنگ والی ہے وہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے اور ٹرکی کرینک شافٹ تین جگہ سے پھٹی ہوئی ہے لہٰذا ہم یہ والی کرینک شافٹ نہیں ڈالیں گے لیکن یہ کرینک شافٹ یہ اچھی والی کرنک شاوٹ ڈالنے کے لیے ہمیں اس کے بلاگ کو چینج کرنا پڑے گا کیونکہ بلاگ تو ستر پچھتر ہزار رپائے کا یوز بلاگ ملتا ہے اس کا ایک حل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ پرانے مارڈل کے بلاگ کو ہم نئے مارڈل میں کنورڈ کرنے کے لیے اس کے بلاگ میں ایک گروو ڈال دیتے ہیں اس کی آئل سیل کا گروو فٹ کر دیتے ہیں جو کہ یہ پچھتر خالنڈ ڈاؤنگ کرنک شاوٹ کو کور کرتا ہے اور یہ انگیل بھی پرانے مارڈل سے نئے مارڈل میں تبدیل ہو جاتا ہے اب کس طرح سے ہم وہ گروو ڈالتے ہیں وہ بھی معاملات آپ کے ساتھ شیئر کریں اب ٹوپی کو ٹھول لگانے کے لیے ٹوپی میں سیر ڈالنے کے لیے ہم اس طرح کریں گے اس ٹوپی کو ہم ایک پسٹن پر سائز کرنے کے لیے ندی کی باری پر سائز کرنے کے لیے ٹوپی کو اوپر رکھیں اور اوپر سے دوسری ٹوپی کی مدد سے ان قابلوں کی مدد سے ٹائٹ کرنے کے لیے اب اس ٹوپی میں ہم اس خرات کی مدد سے یہ جنی ڈالتے ہیں اس ٹوپی میں اس ٹوپی کی مدد سے اس کو ہم یہ گروو ڈالتے ہیں اس طرح اس طرح خرات کی مدد سے اس ٹوپی میں گروو ڈالتے ہیں اور اس طرح گروو کو فٹ کرتے ہیں کہ گروو کا سائز اس طرح ہو کہ آپ کی یہ جو گلی ہے یہ پرانے مادل میں نہیں ڈالی ہے یہ اب نئے مادل کی کرنک شاپ میں یہ گلی ڈالنی پڑتی ہے یہ والی اب یہ گلی اس طرح اس میں فٹ کرتے تھے اب یہ والی ٹوپی بلکل اسی طرح ہو گئی ہے جس طرح نئے مادل کی جس طرح اس میں ہم نے یہ جھری ڈالی ہے اسی طرح ہم یہ جھری بلاگ میں بھی ڈالیں گے اور بلاگ میں کس طرح ڈالیں گے وہ بھی معاملات آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں بلاگ کو ہم لائن گورنگ پر باندیں گے جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے لائن گورنگ کا بتایا تھا دائیل گیج کی مدد سے آپ نے بلاگ کے دونوں سائڈوں کو زیرو کرنا ہے لائن گورنگ کو بلکل بری کرنا ہے اور بری کرنے کے بعد بلکل زیرو زیرو کرنے کے بعد آپ یہاں پہ یہ گلی ڈالیں گے اور گلی ڈالتے ہوئے آپ اس میں جو ٹول یوز کریں گے وہ ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں ٹول کس طرح کا آپ نے یوز کرنا ہے اور کس طرح آپ نے یہ جھری ڈالنی ہے یہ والا جو ٹول ہے آپ نے یہ کاربائٹ کا نہیں یوز کرنا ہے یہ جو چیرنا ٹول ہوتا ہے جس پارٹیشن کرنے والا بیاب کا ٹول ہے اس ٹول کو آپ یوز کریں گے اگر وہ ٹپ والا ٹول یوز کریں گے چونکہ اس کو بند کر کے ٹول کو بڑھانا پڑتا ہے تو یہ والا ٹول ٹوٹ جاتا ہے دوسرے نمبر پہ آپ یہ ٹول اس طرح کا یوز کرنا ہے یہ ٹول آپ نے بلکل سیدھا یوز نہیں کرنا اس کو ایک سائٹ سے آپ نے ٹپ پر رکھنا ہے تاکہ اس کی ایک نوگ لگے اگر آپ نے سیدھا ٹول یوز کیا تو جیسے ہی آپ ٹول بڑھائیں گے تو ٹول اکثر مین لین میں فس جاتا ہے اور چونکہ یہ بند کر کے ٹول کو بڑھانا پڑتا ہے تو ٹول ٹوٹ جاتا ہے اگر یہ نوکی ٹول ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کے سائٹوں پر کونے رہ جائیں گے یہ ایک سائٹ سے ٹول اوپر ہے اور ایک سائٹ سے یہ دیکھیں نیچے ہے یہ والا جگہ اوپر ہے ٹول کی یہ والی نیچے ہے اب ہم اس کو کس طرح ٹول کو بڑھائیں گے اور کس طرح سائز کو کنٹرول کریں گے وہ بھی ابھی دیکھتے ہیں آپ نے اس ٹول کو تھوڑا سا بڑھانا یہ بند کر کے خراد مشین پہ تو ہم چلتے میں ٹول کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں کیونکہ ٹوپی گھوم رہی ہے یہاں پہ ٹول کو آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا کھڑا کر کے تھوڑا سا اس کو ایسے بڑھائیں گے تھوڑا سا بڑھانے کے بعد آپ الکی نکالیں گے مشین کو ہم کریں گے یہ لگ گیا ابھی آپ پھر اس کو دوبارہ سے بند کریں گے بند کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا بڑھائیں گے یہ لگ گیا ابھی پھر بند کریں گے بند کر کے یہ تین بار آپ نے ٹول بڑھائیا بڑھانے کے بعد یہ دیکھ بڑھانے کے بعد اس کو ہم مووو کروائیں گے یہ ہم نے ٹول کو بڑھانے کے بعد اس کو ہاتھ سے یہ مووو کریں گے ایسے اس کو ٹول کو اور ایک سیٹر مووو کر کے ایک سیٹ سے ساتھ کچھ کریں گے ابھی اس کو دوسری سیٹ سے مووو کریں گے یہ ابھی سینٹر میں آئے گا اور سینٹر میں آنے کے بعد چھاڑا تھوڑا 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 ہے اب میں ایک پہر یہوں پڑھائیں گے تو چلانے پہر چلانے اب یہ والا کونہ اوپر ہونے کی وجہ سے جب ہماری چھری ڈالے گی یہ دیکھیں یہ والا پوائنٹ چھری کا یہ والا پوائنٹ تو بالکل صحیح بنے گا چونکہ ٹول دوسری سیٹ سے ٹیڑا ہے یہاں سے یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ لاب آجے گی لہٰذا اب ہم اس ٹول کو کھولیں گے اور کھول کے اس کو الٹا فٹ کریں گے اس جھری کی گھرائی اور چڑھائی پوری ہو گئی ہے صرف چونکہ ٹول چونکہ ہم نے ایک سائٹ سے ٹیپر رکھا ہوا ہے کیڑا رکھا ہوا ہے اس طرح کیڑا رکھا ہوا ہے کیڑا رکھنے کی وجہ سے ایک کورنا تو وہ بلکل سیدھا پٹائی کرے گا دوسری سائٹ سے وہ کورنا میں لاب دے گا اس لاب کو ختم کرنے کے لیے ہم اس ٹول کو کھولیں گے اور اس کو الٹا کر کے فٹ کریں گے اور اس کو ایسے ہی لکھا کہ اس طرح سے فٹ کریں گے ان کو الٹا کر کے فٹ کریں گے اسی ٹیپر اب چونکہ ٹول الٹا ہو گیا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم سب سے پہلے تو اس کو گھوم آگے لے گی کہ جرین میں زیادہ لگ تو نہیں آؤ اس کو کھولنا پڑے گا آپ نے جب ٹول کو نکال کے دوبارہ سے فٹ کرنا ہے تو آپ نے جو سائز آپ کا چونکہ پورا ہو چکا ہے آپ نے اس میں زیادہ ٹول نہیں چھوانا ہلکا سا ٹول سیٹ کرنا اور سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اٹھا کر کے فٹ کرنا ہے ہلکا سا ٹول لگانا ہے زیادہ نہیں لگانا ہے یہ ہلکا سا سیٹ ہوں گے ہلکا سا چھوڑا ہے اب ہم اس کو مشین کو چلائیں گے یہ والی سیٹنگ ہے یہ ایک طرف کو اس کے لئے تین سپیٹے ہیں دوسری طرف بھی تین سپیٹے ہیں اب یہاں سے یہ نیٹرل ہو گئی اب یہاں سے یہ بٹن کو اس طرف کر دیں گے اب جب یہاں سے کھول کریں گے تو یہ مشین کھولٹی گھوم ہے اب اس مشین کو کھولٹا گھوم آ لیا گھوم آنے کے بعد ہم ہلکا سا اس سائٹ پہ بھی اس سائٹ کو ساف کریں گے وہ جو ٹول کی ٹیپر بھی نا اس کو ہم نے ختم کر دیا اب ہم بند کر کے اس کو اس میں گلی بڑھا کے چیک کریں گے یہ اب دیکھیں دونوں سائٹوں سے جھری ٹھیک ہو گئی ہے اب اس میں ہم یہ جو گلی ہے یہ بٹھا کے جو نئی مارڈل کی بٹھا کے چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گلی اس میں بلکل ٹھیک بیٹھ گئی ہے اب یہ گلی ایک میلی میٹر باہر ہے کیونکہ وہ تقریباً دو میلی میٹر کا پچھتر طولن کا فرق تھا تو ایک میلی میٹر گلی یہ سرفیس سے باہر رہنی چاہیے تھی یہ تقریباً ٹھیک ہے اور گلی بھی یہ دیکھیں یہ ٹائٹ ہے یہ گلی آرام سے فٹ نہیں ہونی چاہیے تھی تھوڑے آسا زور سے دبا کے فٹ ہونی چاہیے یہ دیکھیں دبا کے فٹ ہو رہی ہے یہ تھوڑی سی اس میں ٹائٹ ہونی چاہیے اگر یہ لوس ہو جائے تو یہ آپ کی گلی کام نہیں کریں آپ نے اس کو اس طرح رٹنا ہے کہ گلی اس میں بیٹھے گی ٹائٹ بیٹھے گی تھوڑی سی دبا کے بیٹھے گی جب دبا کے بیٹھے گی تو یہ آپ کی گلی بلکل ٹھیک رہے گی اور ما شاء اللہ سے صحیح چلے گی اس میں ہم نئے مادل کی کرنک شاپ جو کہ پورجنگ کی ہے اور اچھی کامپنی کی بنی ہوئی ہے وہ فٹ کرنے لگے ہیں اس فٹ کرنے کے لیے ہمیں بلاغ چینج کرنا پڑنا تھا ہم نے بلاغ نہیں چینج کیا ہم بلکہ اسی بلاغ میں گروہ ڈال کے اس کو نئے مادل کا بنا دیا اور ہماری یہ انفرمیشن ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں علم بلانا صدقہ جاریہ ہے اس علم بلانے میں ساتھ دیں